اسلام علیکم اگر تو اب یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح بائیناس اکاؤنٹ سے اپنا کیش ویڈراؤ کروا سکتے ہیں اپنے لوکل بینک اکاؤنٹ میں یا پھر اپنے ایزی پیسے یا جیس کیش میں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جیسا کہ کچھ سن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ بائیناس کو یوز کرتے ہوئے کس طرح بغیر انویسمنٹ کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں جس کا یہ پروف آپ کے سامنے ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں میں نے بغیر انویسمنٹ کے اپنے ایفیلیٹ پروگرام کو یوز کرتے ہوئے یہاں پر 200 پلس ڈالر جنریٹ کر لی ہیں آپ کو بھی میں نے سارا کسورا پروسس بتایا ہے آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کا کہ آپ کس طرح اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اپنا اکاؤنٹ آپ بنائے بائیناس کے اوپر اور اپنا ایفیلیٹ لنک پر موڈ کریں جیسے ہی آپ کے دوست آپ کے فرینز اس لنک کے تھو بائیناس کی اپلیکیشن کو جائن کریں گے اس پر سائن اپ کریں گے تو آپ کے وہ ایفیلیٹ پروگرام کے انڈر آ جائیں گے اور جیسے ہی وہ ٹریڈ کریں گے آپ کو اس کا ٹوینٹی پرسنٹ سے لے کے فورٹی پرسنٹ تک کمیشن ڈلتا ہے پروف آپ کے سامنے ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سو میں آپ کے سامنے اب اس فنڈ کو کس طرح ویڈراؤ کرواؤں گا اپنے لوکل بینک میں آپ کو سارا کے سارا پروسیجر بتانے جا رہا ہوں یہاں پر 200 ڈالر ہے اس میں سے میں 50 ڈالر یہاں پر ویڈراؤ کرواؤں گا اپنے لوکل بینک اکانڈ میں آپ کے سامنے سیمپل سی سٹیپس ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو فرنز یہ جو ڈالر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں سے میں 50 ڈالر ابھی آپ کے سامنے ویڈراؤ کرواتا ہوں اپنی لوکل کرنسی میں اپنے جیس کیسیزی پیسے یا بینک ٹراسفر میں آپ کو سارا کے سارا پروسیجر بتاتا ہوں اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے ڈیشپورٹ پر آ جائیے یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں آپ کو یہ والٹ کی آپشن نظر آ رہی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اپنے والٹ کو اوپن کر لینا ہے جیسی آپ اپنے والٹ کو اوپن کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سری کمیشن یہاں پر فیوچر والٹ میں پڑی ہوئی ہے جو میری کمیشن ایفلیٹ پروگرام کے تھوئی ہے سو میں یہاں پر جو فیوچر والٹ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا یہ دیکھیں یہاں پر 191 ڈالر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ جو ٹراسفر کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کروں گا سب سے پہلے میں جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوپر سپارٹ والٹ آ رہا ہے نیچے فیوچر والٹ آ رہا ہے میں یہاں پر یہ جو بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا میں فیوچر والٹ سے سپارڈ والٹ میں یہ ٹرانسفر کروں گا جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں فیوچر والٹ اس کے اوپر چلا گیا سپارڈ والٹ نیچے آ گیا سو میں یہاں پر یو ایس ڈی ففٹی ٹو یو ایس ڈی میں سپارڈ والٹ میں ٹرانسفر کروں گا سب سے پہلا پروسس یہ ہوتا ہے یہاں پر جو میرے پاس امورڈ ویلیبل ہے اس میں سے میں نے 52 USDT یہاں پر لکھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس نیچے اویلیبل نظر آ رہے ہیں سو میں کنفرم ٹرانسفر کے اوپر کلک کر کے اس کو میں ٹرانسفر کر دوں گا جیسے میں نے کنفرم ٹرانسفر پر کلک کیا باقی میرے سپورٹ والٹ میں چلے گئے ہیں جیسے میں آپ سپورٹ والٹ کے اوپر آیا یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس کچھ آ رہے دی رولر پڑے ہوئے تھے USDT اس میں یہ 52 ڈالر ایڈ ہو گئے اب میں نے یہاں سے USDT سپورٹ والٹ سے فنڈنگ والٹ میں ٹرانسفر کرنے ہے تاکہ میں ویڈراؤ کروا سکوں اس کے لئے میں اپنے سپورٹ والٹ کے اوپر آ کے یہاں پر ٹرانسفر کر جو بٹن ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا میرے سامنے نیکچ ونڈو اپن ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں اب میں نے سپورٹ والٹ میں سے فنڈنگ والٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں USDT ٹرانسفر کرنے ہیں یہاں سے یہ نیچے بی ٹی سی نظر آ رہا ہے یہاں سے میں USDT سلیک کروں گا یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے میں نے USDT سلیک کی ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے میں نے سلیک کی یہاں پر میں اماؤنٹ لکھوں گا 52 52 لکھ کے میں کنفرم ٹرانسفر کے اوپر سلیک کر دوں گا 0 فیس سے کوئی پیسے نہیں لگیں گے آپ کے جیسے میں نے کنفرم ٹرانسفر پر کلک کیا یہ دیکھیں میرے پیسے یہاں سے مائنس ہو کے فنڈنگ والٹ میں 52 ڈالر چلے گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فنڈنگ والٹ میں میرے 52 ڈالر آ چکے ہیں جو کہ میں نے ایفیلیٹ پروگرام کے تو کمیشن ارن کی تھی اس کو میں اب اپنے لوکل بینک جیز کیش ایزی پیسے یا اپنے بینک ٹرانسفر میں ویڈرو کرواؤں گا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ جو پی ٹو پی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے نیکس وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو یہ پی ٹو پی نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اپنے لوکل بینک میں ٹرانسفر کروانے ہیں بیسے جیسے آپ نے اس کے اوپر کلک کیا یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے پاس ڈیفرنگ گرنسی نظر آ رہی ہے ہم نے U.S.D.T. ویڈρώ کروانے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں بائی کا بٹن تھا ہم نے سیل کے بٹن پر کلک کیا کیونکہ ہم سیل کرنا چاہ رہے ہیں ویڈراؤ کروانا چاہ رہے ہیں آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے یہ جو فیلٹر کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے نیکس ونڈو اپن ہو جائے گے جی آپ کے پاس یہ جو پہلی آپشن ہے آپ نے سیم ایز ایٹیز رہنے دینی ہے بگوز اس کے ساتھ آپ کو بینک ٹرانسفر والے بھی ٹریڈرز ملیں گے ایزی پیسہ والے بھی ملیں گے مزان بینک والے بھی ملیں گے راس آئی ڈی والے بھی ملیں گے اور دوسرے نمبر پر امپورٹن چیز کنٹری آپ نے یہاں سے جو سیکنڈ آپشن ہے پاکستان سلیک کرنی ہے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے پاکستان سلیک کر لی جائے گا یہاں پر سکرول کریں پاکستان سلیک کر لی اس کے بعد آپ نے کنفرم کے بڈن پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں آپ کے پاس جو سارے سارے ٹریڈرز نظر آ رہے ہیں یہ سارے پاکستانی ہے یہاں پر انہوں نے والیم دیا ہوئے یہ دیکھیں جو پہلا ٹریڈر ہے یہ دو سو ٹھتر پر ریٹ دے رہا ہے آپ کو یو ایس ڈی ٹی کا لیکن اس کی لیمٹ مینیمم اگر آپ ایک لاکھ روپے ویڈراؤ کروانا چاہے تب آپ اس کو سلیک کر سکتے ہیں بینک ٹرانسفر اور میزان بینک کی آپشن دے رہا ہے یہاں پر سکرول لائنگ کر رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں فیلکون ٹریڈرز آپ دے سکتے ہیں اس نے کیا کہا کہ مینیمم سات ہزار پر بھی آپ نکلوا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاکھ ایسی پیسہ راس آئی ڈی دونوں کے تھوپ نہیں کلوا سکتے ہیں جب آپ ٹریڈرز سلیک کریں آپ کو کچھ چیزیں ضرور دیکھنا چاہیے سب سے پہلے یہاں پر یہ دیکھیں ویریفائیڈ کا ٹک اس کے پاس ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر اس کی کمپلیشن یعنی کہ دیکھیں آپ دیکھیں جتنی زیادہ ٹرانسیکشن اس نے کمپلیٹ کی ہو اس نے چھہزار پلس ٹرانسیکشن کمپلیٹ کی اور ہنڈر پرسنس کا سکسیس ریٹ ہے جتنے آپ ویڈراؤ کروانا چاہو مینیمم لیمٹ دے رہا ہو اور آپ کے پاس ایزی پیسہ ہے یا راستہ ایڈیا ہے یہ دیکھیں یا بینک ٹرانسفر ہے اب یہ چیزیں چیک کر لیجئے جیسے کہ میں فیفٹی ٹو ڈالر ویڈراؤ کروانا چاہ رہا ہوں جو کہ تیرہ چودہ زار پر بنتے ہیں سو اسی کدر میں آنا رہے ہیں سو میں اس ٹیڈر کو سلیک کروں گا دو سو شہتر کا جو ریٹ دے رہا ہے سیمپل میں نے سیل کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ جو سیل کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے نیکس ونڈو اپنا ہو جائے گی یہاں پر اگین اس کا جو ریٹ ہے یہ ایز ڈالر کا ریٹ یہ دے رہا ہے مینیمم لیمٹ ٹوئنٹی فائیو ڈالر سے لے کر پانس سو بہتالیس ڈالر تاپک نکلوا سکتے ہیں یہاں پر کرپٹو بائی کرپٹو جہاں میں بائی کرپٹو ہی کروں گا یہاں پر میرے پاس بیلنس اویلیبل ہے ففٹی ٹو ڈالر جو کہ میں نے اپنے فنڈنگ والٹ میں ٹرانسفر کیا تھا یہاں پر میرا ایزی پیسہ کا اگونڈ نظر آ رہا ہے اگر آپ اور کوئی اگونڈ ایڈ کرنا چاہتے تو آپ سیمپل اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر میں دوسرا اپنا راست آئی ڈیا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہ بھی بینک اکونڈ ہی ہوتا ہے آپ کے بینک اکونڈ کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے سو میں نے یہاں پر اپنا فون نمبر اور یہاں پر راست آئی ڈیا ایڈ کیا اور ہم پر میں نے کنفرم کے بٹن پر کلک کر دیا آپ بھی اس طرح اپنا بینک اکونڈ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے ویریفکیشن کے لیے آپ کے نمبر پر ایک کوڈ جائے گا جیسے آپ کوڈ انٹر کریں گے یہاں پر میں کوڈ انٹر کیا یہاں پر یہ دیکھیں میرا راست آئی ڈی جو میں نے بھی ایڈ کیا اس طرح آپ اپنا بینک اکونڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے اپنا پیمنٹ میتھڈ راست یہاں پر سلک کر لیا سو فرنڈز آپ نے اپنا پیمنٹ میتھڈ ایڈ کر لینا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں میں یہاں پر کونٹیٹی اینڈ کروں گا کتنے میں ویڈراؤ کروانا جائے یہاں پر سیمپل اور سیمپل میں نے سیل ویڈ زیرو فی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا یہاں پر کچھ ٹرمز این کنڈیشن ہے یہاں پر جو ٹرینڈر آپ کو ٹرمز این کنڈیشن دے رہا ہے آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے جیسے کہ اس نے کہا کہ آپ کے اکانڈ میں ریسیونگ کی لیمٹ ہونے چاہیے اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ آپ کا راہ سا ایڈی جیس کی ایش پر نہ ہو آپ کے بینک اکانڈ کے ساتھ لنک ہو اگر یہ دونوں پر والی چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ اپنی پیمنٹ پروسس کر سکتے ہیں آپ نے یہ دیکھ لیں آپ اب اس کو نیکس کیجئے گا جیسے اپنے سیل ویڈ زیرو فی کے اوپر کلک کیا آپ کے سامنے یہ ٹرانزیکشن سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں ویٹنگ فار بائرز پیمنٹ یہاں پر یہ دیکھیں دو منٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں بائر پیمنٹ کو ایکسپٹ کرے گا یہاں پر یہ دیکھیں ٹائمر سٹارٹ ہو گیا آپ اس کے ساتھ چیڑ بھی کر سکتے ہیں چیڑ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے نیکسٹ آپچن نظر آ جائے گی یہ دیکھیں چیڑ کے بٹن پر کلک کیا آپ کے اس کے ساتھ چیڑ بھی کر سکتے ہیں اگئن اس نے وہی ٹرمزین قنڈشن دی ہی ہیں آپ یہاں سے یہ بھی دے سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کے ساتھ بادشید بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر میسیج کرتا ہوں آپ دیکھیں ٹائمر وہ ختم ہو گیا یہ والا ٹائمر سٹارٹ ہو گیا جیسے ہی میرے بینک اکانڈ میں پیسے آتے ہیں سب سے پہلے آپ کے بینک اکانڈ میں پیسے آئیں گے چودہ زیادہ تین سو پچھتر پہ جب پیسے آ جائیں تب آپ نے یہاں پر پیمنٹ رسیب کا بٹن دبائیں گے تو آپ کی پیمنٹ ریلیس ہو جائے گی سو میں ویٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں میرے بینک اکانڈ میں پیسے آتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں مجھے یہاں پر میسیج آ گیا بینک کی طرف سے آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں مجھے بینک کی طرف سے میسیج آ گیا ہے کہ آپ کے اکانڈ میں چودہ زیادہ تین سو پچھتر پہ آ گئے ہیں اس بند نے شاہ نواز نے آپ کو سینڈ کر دیئے سو اس کا مطلب میرے بینک میں پیسے آ چکے ہیں مجھے ایسی میسی بھی آ گیا بینک کی طرف سے میں اپنا بینک اکانٹ اوپن کر کے بھی کنفرم کر لیتا ہوں کنفرم کرنے کے بعد میں یہاں پر یہ جو نیچے بٹن نظر آتا ہے پیمنٹ رسیو اس کے اوپر کلک کروں گا سو فرنڈ میں نے اپنا اکانٹ شیک کر لیا میرے اکانٹ میں پیسے آ چکے ہیں سو اب میں پیمنٹ رسیو اس بٹن پر کلک کروں گا جیسے میں اس بٹن کے اوپر کلک کروں گا میرے سامنے نیکس ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے کہا رسیو پیمنٹ انجیور اکانٹ پہلا میسیج ہوگا کہ آپ نے پیمنٹ رسیو نہیں کی اگر نہیں آئی تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے کہ مجھے پیمنٹ آ چکی ہے سیکنڈ آپشن مجھے پیمنٹ مل چکی ہے سو میں یہاں پر یہ جو بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا سیکنڈ آپشن پر جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر کلک کیا یہ یلو ہو جائے گا اب آپ نے کنفرم کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کنفرم کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کو ایک ویریفکیشن کا میسیج آپ کے ویریفائیڈ نمبر پر آئے گا وہاں پر آپ کو جو کورڈ آئے گا آپ نے انٹر یہاں پر کرنا ہے تب ہی آپ کی پیمنٹ یہاں سے ریلیز ہوگی آپ کی کرپٹوکرنسی ففٹی ٹو ڈالر یہاں سے ریلیز ہوکے اس ٹیڈر کے کورڈ میں چلے جائیں گے بہت سکیور ہے یہ والی بائناس میسیج آنے کے بعد یہاں پر میں نے کورڈ انڈر کیا سب میٹ کے بٹن پر کلک کیا یہاں پر یہ دیکھیں میرے پیسے یہاں سے ٹرانسفر ہوگئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ میرے ایک آئنڈ سے پیسے ٹرانسفر ہوگئے ہیں مجھے اتنے پیسے رسیب ہوئے ہیں میرے آئنڈ میں میرے لوکل بینک میں آپ جیز کیش میں بھی اسی طرح لے سکتے ہیں اور اسی طرح میرے ایک آئنڈ سے یہ جو فیفٹی ٹو یو ایس ڈی ٹی تھے یہ اس بندے کے آئنڈ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں ہاؤ سیمپل ایٹیز کتنا آسان ہے اپنے بائناس آئنڈ سے کرپٹو کرنسی کو لوکل مارکٹ میں سیل کر کے اپنے بینک آئنڈ اپنے ایزی پیسہ جیز کیش میں پیسے آپ ریسیف کروا سکتے ہیں اسی سیمپل سے میسٹڈ کے تھو that's for the today i hope guys آپ کو یہ ویڈیو valuable لگی ہوگی سوپس کو تھمز اپ ضرور دیجئے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس چینل نائیٹیز منٹور کو ضرور سبسکرائب کیجئے thank you